السلام علیکم ویڈیو میں ہم بنائیں گے دی مزیدار سے چکن نگٹس وہ بھی گھر پر کیونکہ سکولز جہاں وہ ہر جگہ ری اوپن ہو چکے ہیں کہیں نہیں ہوئی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں کہیں کچھ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ نگٹس بنا کر رکھی جائیں کیونکہ تو آج بھی لنچ میں نگٹس لکھی جائے گی تو بہتر ہے کہ گھر کا بنا ہوا ہی آپشن اچھا ہو تو میں نے یہاں پر سب سے پہلے ساتھ سے آرٹ ویڈ بیڈ کے سلائسز کو لے کر انہیں اچھے سے چاپ کر لیا اور چاپ بہت اچھا باریک سا کر کے اس کی بریڈ کرمز بنانے ہیں کچھ تو چکن کے اندر جائے گا مکشر میں اور کچھ کچھ ہم ایڈ ڈا اینڈ کوٹنگ کے لئے یوز کرنے والے ہیں یہاں پر میں نے بریڈ کرمز بنا لیا تھے اچھا خاصے صور فریش بنایا تھے اگر رکھے وہیں مارکٹ کی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ تو اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہو چکے تھے جی یہاں پر فرسٹ سٹیپ ڈن یعنی کہ ہمارے بیڈ کرمز ہو چکے تھے تیار اور ساتھ ہی جو ہے میں نے چکن کو بھی دھو کر اچھے سے اسے پیٹ ڈرائ کر کے رکھ لیا تھا تاکہ اس کے لئے وارٹر کی کونٹٹی جو ہے وہ ذرا ختم ہو جائے اور تھوڑا ڈرائی ڈرائی سے چکن ہی ملے ہمیں تو چکن میں نے یہاں پہ لیا ہے میکسیمم سیمین ہنڈرین فیفٹی گرام سے قریب اور اس کو جو ہے میں کر لوں گی بلکہ اسے شئے کیمہ بنا لینا ہے ایک دفع میں اگر تو چکن کے کیمہ یوز کر رہے تو اس کو بھی ایک سے دو دفع کو دوبارہ بلینڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ جسا کیمہ بن چکا ہے تو میں نے اوائڈ کیا ہے اس کے لئے 2 ٹیبل سپون کی اور میں نے تھوڑا تھوڑا ڈر کے ڈالے لیکن ٹوٹل تقریبن 3 ٹیبل سپون بھر اس کے لئے جو کہ ہم نے برے دفع میں بنایا تھے جو کہ ہم نے بنایا ہے جو کہ ہم نے بنایا ہے اور سیکنڈ سٹیپ جب چکن ڈرائی جب چکن میں بنایا ہے تو اس کے انتر اٹ کریں گے چکن کے بائنڈنگ بہت اچھی سی ہو جائے بہت لکڑی سا چکن نہ ہو اگر لکڑی سا چکن ہوگا آپ اس کی جیتنی کوٹنگ خوٹنگ میں کر لیں گے وہ ایڈ د اینڈ فرائی کرتے ہوئے ٹوٹنہ شروع ہو جائے گا یہاں پر جائیں گے یہ کچھ ریگلر مسائلیں جس کے اندر ون ٹی سپن گرلک پاورڈر ہے پینک سالٹ ہے بلاک پپر ہے پاورڈر بنایا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا جائے پاورڈر جائے گا سارے چیزیں آپ جتنا چکن لیں گے اس کے اندر آپ پینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں نمک میں جو ہے وہ پھر زارے آپ کو ایڈیا کو کتنا ڈالا جائے تو برابر ہوتا ہے یا صحیح ٹیسٹ آتا ہے ایک دفعہ جب کیمہ پس چکا تھا تو اس کے بعد میں اس کے اندر مسائلیں ڈال کر بھی حالانکہ فوق سے بھی مکس کیا جا سکتا ہے کہ میں نے سوچے چلیں کہ مسائلیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے دوسرے کے ساتھ اور یہاں پر ہو چکا ہے ہمارا کیمہ چکن کے لئے جو ہے وہ ریڈی مکسٹر یہ ہے ایک فائنل مکسٹر جو کہ اب بالکل تیار ہو چکا ہے اور اس طرح کس کی کنسسٹنسی آئی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر اس طرح کا ہوگا تو پھر شیپس بنانا بہت آسان ہوگا شیپس ہاں اپنی مرز سے بنا سکتے ہیں جیسے موسٹلی ارزاچ کو شوق ہوتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی کریکٹر کی شیپس بنانا ہوں تو میں کبھی وہ بھی بنا دیتی ہوں اور کبھی نورمل ریگلر سا اور یہاں پر لاس میں میں نے اس کے اندر آئٹ کیا ہے بالکل 1 ٹی سپون کے قریب سویا سواس اور مجھے ہلکا سا لگ رہا تھا تچ کرنے کے بعد اسے کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی لکوٹی ہے تو میں نے اس کے اندر مزید 2 ٹی سپون کے قریب بیٹکرم آئٹ کر دیا اور اسے ایک دفعہ اور چوب کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پر ہو چکا ہے ہمارا سب کچھ تیار چھکن کا مکسر تیار ہے اب ہوگی جی کوٹنگ کوٹنگ کیلئے 2 سپس ہوں کے دو چیزیں اٹ کی جائیں گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک فرس اپلیڈی کر لیتے ہیں جس کے اندر میں اٹ کروں گی کارن فلور کارن فلور اور میدہ جو کوٹنگ کیلئے ہیں وہ جتاں چھکن ہوگا تو اس کے اقوارڈنگ ہی جائے گا تو میں نے تقریبا 4 سپون کارن فلور لیا اور 2 ڈیو سپون بھر کر اس کے اندر میں دھا رہا تھا اور اس کے علاوہ اس کے اندر میں چھٹکی چھٹکی کے برابر بلکل ایک بنچ کے برابر نمک بلک پیپر اور گارلک پاورڈر اٹ کیا تھا اس کو اچھے سے پہلے کیا میکس اور پھر اس کے بعد تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کر ہم نے اس کی ایک اچھی سی سلیڈی سی بنا لینا ہے لیکن بہت زیادہ تھن نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ سٹیک نہیں ہوگی چھٹکن کے اوپر تو اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا پانی اٹ کیا اور اس کو تھوڑا تھک سا کر کے ہم ایک میکسٹوے ریڈی کر لیں گے جس کے تھوڑ جو ہے وہ چھٹکن نگٹ کی ہم نے فرسٹ کوٹنگ کرنی ہوگی تو یہاں پر یہ ہماری سلیڈی بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے چھٹکن بھی ریڈی ہے ہاتھ پہ تھوڑا تھوڑا سا آئل لگا کر اپنے چھٹکن کے نگٹ کی آپ نے شیپ دیتے رہنا ہے اگر تو کوئی شیپ کٹرز ہیں اس کے کوارڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے تو میں نے یہاں جس ریگولر سے شیپ دیا تھی میں نے بہت ریگولر شیپ بنا لی تھی کہ کوئی بھی لمبا تھوڑا موٹا تھوڑا اس طرح کا ساتھ ہو رہا تھا کیونکہ ایکچول شیپ جو ہوتی ہے تو اس کی بننے کے بعد میں جب آپ اس کی فائنل کوٹنگ کریں گے تو اس وقت کے حساب سے میں نے اس ٹکن کو بس چھوٹے چھوٹے پیسز میں بنا لیا اچھی کوئنٹیٹی کا ایک پیس تھا بہت باری گیا بہت کم بیٹ نہیں تھا تو جی سب سے پہلے بینی یہاں پر اس کو جو ہم نے یہ میدہ اور کانپلور کی سلری بنائی تھی اس کے اندر ڈپ کیا اور اس کے بعد میں اسے ڈالوں گی جی بریڈ کرمز والے پلیٹ میں اور وہاں سے اسے اچھے سے ایکسٹراز جو ہوں اس ٹائم پر بس کی شیف بلکو ٹھیک کر سکتے ہیں سرکلز بنا لیں پروپریاں میں نے اس طرح کے بس تھوڑے سوری ٹائپ کے جو ہور رہنے دیئے تھے اور یہ ہو چکے جی تیار میں نے پاس بنے تھے اس کے اندر کوئی آئی تنگ ٹوئنٹی فائف اے ٹوئنٹی سیکس نگرز بن گئے تھے تو انہیں میں نے کر دیا تلزی اوبر نائٹ فریز اور نیکسٹ انہیں نے نکال کر جیسے جیسے نیڈوں میں سے نکال کر اے ٹوئنٹی کو یوز کر لیا جائے گا اس میں سے میں نے ٹوئر فائف نکال لیا تھے کیونکہ ارداز کو مجھے اس ٹائم پر ٹرائے کروانا تھا اس کے لئے بنے اس کا کم سے کندی ریویو بھی ہونا چاہے کیسا بنا ہے کیسا نہیں تو الحمدللہ سے بہت پسند آئے تھے بسکلی وہ ریڈ چلی وارڈر ٹائپ کی چیزیں نہیں کھاتی ہے روٹین میں تو بس بلیک پیپر میں دے دو تو وہ اسے بسند ہے اس لئے اس کے اندر تھوڑی بہت چیزیں جو وہ نہیں کھاتی تو وہ بھی اس کے چکر میں کھا لے گی تو یہاں پر اس کے لئے کر رہی تھی میں نگٹس فرائے اور اس طرح کا گولڈن پیارا سے کلر آجائے گا بس لائٹ سی ہیٹ پر رکھ کے اسے پکا لیں پانچ سدسمنٹ لگیں گے اور یہ ہو جائیں گے تیار اب ایر فائر میں بھی اسے کوک کر سکتے ہیں اور یہ آئی تھی ماشال ایس کی فائنڈل لک اور یہ شدید قسم کے کرسپی اور بہت زیادہ مزے کے بنے تھے کیونکہ اندر بھی تھا بیڈ کرمز اور بہت بھی کوٹنگ تھی تو اسے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آیا تھا اور نمک جتنا میں نے ڈالا تھا وہ سب کچھ بلکل پرفیکٹ تھا آئے ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی موسیقا 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 موسیقی